اسلام علیکم جی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا آپ کو معلوم ہے امیشو بلوکر لائد ہے آج جو ہے برطانیہ کے اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے اتوار کے دن جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے اس آرٹیکل پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہے جس کا انہوں نے تیزیہ کیا ہے اور تیزیہ کر کے انہوں نے بنیادی طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ثابت تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تیزیہ کر کے انہوں نے ریزرٹ نہیں نکالا لیکن اس کے اندر ایک ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جناب امران احمد خان نیازی نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس وقت آئی ایس سائی کے چیف جنرل حافظ سید آسم منیر شاہ صاحب کو اس لیے عہدے سے برطرف کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے جناب امران احمد خان نیازی صاحب کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کی بدعمالیوں کے اور کرپشن کے دھیروں جو تھے وہ اپنا ثبوت جو تھے وہ ان کے حوالے کیے تھے جو لوگ ہیں اس سے آگاہ ہیں انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ دھیروں ثبوت تو نہیں تھے لیکن انہیں بتایا گیا تھا کہ سر اپنے گھر کی خبر لیں وہاں سے کچھ اچھی باتیں باہر نہیں آ رہی جس کے اوپر پھر بتانے والے بتاتے ہیں کہ پنکی پیرنی نے طلب فرمایا جنرل باجوا صاحب کو اور انہیں کہا کہ آپ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں اور آپ میری جسوسیاں بھی کرواتے ہیں انہوں نے پوچھا کی ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ پیغام دے کے گئے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی کو اچھا اس وقت نا آسم منیر صاحب جو تھے یہ پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے اندر رقاوٹ ثابت ہو رہے تھے کیونکہ جو مال بتانا بنایا جانا تھا اس مال بنانے کی جو میجر فینانسنگ یا اس مشین کو گراریوں کو جو صاحب تیل لگا رہے تھے ان کا نام ملک ریاز ہے ملک ریاز پاکستان کا سب سے بڑا لٹیرا سب سے بڑا قبضہ گروپ سب سے بڑا دو نمبر آدمی جو کہ اپنی رشوت دینے کا پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اطراف کرتا ہے چونکہ وہ اس میں سے کچھ راتب انکروں کو ٹی وی مالکان کو اور ٹی وی کی اندر کام کرنے والے لوگوں کو بھی ڈال دیتا ہے ایسے کر کے ہیں وہ جو کتے کو نہیں ڈالتے رہا تب اس طرح ڈال دیتا ہے تو یہ کتے اپنا اپنا پیس لے کے نا تو یہ جو ڈاگیز ہیں یہ ڈاگنے جو ہیں یہ سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں تو اس لیے ملک ریاز جو ہے وہ انداتا ہے پاکستان کے اندر وہ چار پانچ ریٹائر جرنیلوں کو اپنے پاس ملین ملین روپے کے اندر پہلے پانی لاکسی آج کل مانگائی بڑی ہو گئی ہے تو ملین کار دیتا ہے ملین ملین روپے کے اوپر ملازم رکھ لیتا ہے پھر اس پاکستان کے اس نظام کا جتنا کچھ بھی بچ گیا ہوا یا جتنا کچھ بھی ہے پھر اس کا ریپ کرتا ہے وہ فراڈیا ہے بہریہ ٹاؤن کا نام جو ہے اس نے غصب کیا ہوا ہے بہریہ ٹاؤن بہریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ پاس ہے وہ نام وہ کیس لور کورڈ سے جیت چکے ہوئے ہیں زمینوں پہ پنڈی میں قبضے کروانے کے لیے وہ لوگوں کو قتل کرواتا ہے اس کے خلاف اس کے بیٹے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے یہ مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا جس جج نے اس کو ساکب نصار سے اس نے اپنے عودے سے اڑوایا تھا ساکب نصار کے آتھوں بہت بڑا فراڈیا ہے بہت بڑا جیسے کہنا چاہتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مافیا ہے جی سی دی سی بات تو وہ ملک ریاض جو ہے اس کے جو ڈیزائن تھے پشاور کے اندر زمینوں کے قبضے کے جہاں پہ اس نے بیری آٹاؤن بنانا تھا کوئٹا کے اندر زمینوں کے قبضے کے جہاں پہ اس نے بیری آٹاؤن بنانا تھا اس نے بلوچستان اور سندھ کی سرحد کے اوپر ہزاروں اکڑ زمین خرید دی بلکل تھرو ہوئے پرائس کے اوپر وہ ٹیلے کے اپنا ریت کے ٹیلے ہیں اور وہ جنابے کیا نام ہے آصف علی زرداری کی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ سویپ کر دی جہاں پہ اس نے بیری آٹاؤن کراچی بنایا ہے یا یہاں پہ وہ اس کی ایکسٹینشن کرنا چاہتا ہے تو اصل میں ملک ریاض کی جو لوٹ مار تھی تب تک وہ مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس لیے فیض حمید کو جنرل آسم منیر شاہ صاحب کی جگہ کے اوپر واپس لائے جانا ضروری تا اس لیے جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف ملک ریاض نے ایک لابنگ کر رکھی تھی ایک سٹوری کا پہلو یہ بھی ہے اور انہوں نے جنا کے کہنے والے کہتے ہیں اور ممتاز بھٹی صاحب ان کے اندر شامل ہیں کہ انہوں نے جا کے پنکی پیرنی کو یہ لابنگ کی ساتھ میں ہو سکتا کہ پانچ کرات کے ہیرے والی انگوٹھی بھی پہنچوائی ہو تو پنکی پیرنی نے پھر عمران خان کے کان میں ڈالا کہ یہ تو ہماری جسوسیاں کرتا پھر رہا ہے ہاں یہ تو چلیں چلیں یہ تو اپنی جسوسیاں کرتا ہے نہیں خاتون کی نکل تارنا اچھا نہیں لگتا تو یہ تو جسوسیاں کرتا پھر رہا ہے تو جسوسیاں لہٰذا جناب عمران نحمد خان نیازی صاحب نے طلب کیا اور اتوار کے دن پیر کا انتظار نہیں کیا گیا اتوار کے دن فرمائش کر کے لاد کر کے زد کر کے زمین پہ بیٹھ کے ایڑیاں رگڑ کے کے نہیں اس کو ابھی کے ابھی سے ٹرانسفر کریں اور سنڈے کے دن جی ایچ کیو کے آفسز کھلوا کے حافظ آسم منیر کو ان کے اغدے سے ہیوملی ایٹنگ طریقے سے ہٹایا گیا یہ ہے اصل کہانی اب اس کہانی کو ڈیلی ٹیلی گراف جو کہ برطانیہ کا اخبار ہے مطلب میڈل لیول پہ ان کی کریڈی بلٹی ہوگا ہے فنانشل ٹائم والی کریڈی بلٹی نہیں ہاں وہ اگزسٹ کرتا ہے اور انہوں نے اپنی اخبار کے اندر یہ خبر چھاپ دی ہے اب اس کے اوپر ہم کچھ نہ کہتے لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس کے جواب کے اندر ٹویٹ کر دی آج کل واشروم دے کول بیٹھے اندر میڈ اخراب ہے تو جلد بار بار واشروم دے جانا پہنگا ٹینشن دے نال بھی تو ہو جاندہ نا بندین میڈ اخراب تو وہ بال بار جانا پڑتا ہے ویسے میڈے دا علاج بھی شوکت خانم چے نکل آیا یار کمال ہو گئے ہڈیوں کا علاج وہاں پہ نکل آیا اس کے بعد میڈے کا علاج دماغ دا علاج بھی کر لو ہوئے تھے بے کے شوکت خانم آ لے ہو ٹھیک ہے نا ہاں تو خیر وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ کلیریفکیشن فرما دی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر پھر میرے جیسے کئی لوگوں نے کہا کہ جی اگر غلط بات ہے تو آپ ڈیلی ٹیلی گراف اور وہاں پہ جو پریس کمیشن ہے تو دنیا بھر کے اندر معروف ہے آپ ان کے خلاف کیس ٹھوکیں اور ملینز آف پاؤنڈ کی دیاری دگائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ فنانشل ٹائمز نے تو اس سے بہت بڑی سٹوری چھاپی تھی اور عمران احمد خان نیازی نے جس طرح ووٹن کرکٹ کلب ایک آف شور کلب بنا کے آرف نکوی کے ذریعے کئی ملین پاؤنڈ جو تھے وہ انٹھے تھے ویلفیر کے نام کے اوپر اور وہ پھر خرچ کیے اپنی پی ٹی آئی کی گھنڈی اور گھٹیا سیاست کے اوپر انتی سیاست جو ہے وہ دوسروں کو گالیاں بکنے سے شروع ہوتی ہے اور دوسروں کو دھمکیاں لگانے پہ ختم ہوتی ہے مجھے رزانہ کو کام از گم ڈیٹھ دو سو ٹائیسو دھمکی آتی ہے نیچے کہ تمہیں دیکھ لیں گے تیرہ بھی وقت آنے والا ہے ٹھیک ہے گھر سے باہر دن نکلا کر میں انہیں بلوک کرتا جاتا ہوں کیونکہ فالور اس کا ایک یا دو ہوتے ہیں یہ جیسے سے دہ آٹھ یا دس ہوتے ہیں تو پتا ہوتا ہے کہ جالی آئی ڈی سے آ کے نا تو یہ گھٹیا آدمی دھمکیاں دے رہا ہے یہ آپ نے دیکھا ان کے جتنے بھی بڑے بڑے آئیکونز ہیں وہ دن کے اندر ٹویٹ نہیں کرتے تو وہ جالی آئی ڈیوں سے آیا ہوتے ہیں نا یہ صدیق الللی پیش زید تسی اپنے رسکتے لانی صدیق الللی ہو گیا یہ ڈاکٹر سلان خالد ہو گیا یہ بٹوانی ہو گیا کیا نام ہے یا اس کا مشوانی ہو گیا تو یہ سارے جو ہیں یہ اپنے اصلی ناموں سے دن کا کوئی ایک آگ ٹویٹ کرتے وہ بھی نہیں کرتے لیکن یہ جتنی جالی آئی ڈیاں آ کے آپ کو گالیاں بکتی ہیں اور یہ چار فالور والا آئی ڈی کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو بڑے انٹیلیکچول قسم کی انگیجمنٹ کرتی پچھے اجال ساز ان دے نہیں ٹھیک ہے تو بارال انہوں نے یہ فرمایا ان کو مشویہ دیا پھر یاد آیا فرانشل ٹائمز نے تو ان کی وہ دھیڑ گے رکھ دی تھی نا ان کی آئیتہ ہی پھیر دی تھی انہوں نے ان کے خلاف بھی کو کیس نہیں کیا پھر جیو کے خلاف انہوں نے کیس کرنا تھا جب جیو نے بتایا تھا سارا کچھا چٹھا جو تھا وہ بتایا تھا خاص طور پہ وہ عمر فاروق ظہور والا جو کچھا چٹھا انہوں نے بتایا تھا اس پہ انہوں نے لندن کے اندر لندن کے اندر آج کی تاریخ تک نہیں ہوا امریکہ کے اندر آج کی تاریخ تک نہیں ہوا یو اے ای میں گئے تھے یو اے ای کی عدالت نے وہ درخواست انٹرٹین کرنے سے ہی انکار کر دیا اور چک کے ایس طرح سوٹی ہے بار عدالت امریکہ لائے اتن ناجو سڑھا کوئی کیس نہیں گا تو اس کے بعد چپ کیا ہوئے ہیں یہ تمکیشم کی لگا دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں مریم نواز شریف کو نوٹس بھی پھیجا تھا انہوں نے کہ تم نے پنکی پیرنی کے اوپر جو ہے وہ سچے الزامات کیوں لگایا ہے جھوٹے الزامات لگاؤ ٹھیک ہے سچے نہیں لگا رہا ہے تو وہ جناب اس کے بعد پھر پندرہ دن کے اندر آپ کے خلاف مقدمہ کی جائے گا پندرہ دن گزر گیا میرا خلی پندرہ دن میں جواب دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے پندرہ دن گزرے وہی میرا خلی پندرہ دن ہو گئے تو مقدمہ نہیں ہوا بھی تک تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ دمکیاں دیتے ہیں اور وہ جیسے وہ کمل شعظب نے ایک ریپورٹر کو آج کل بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا ہے نیو کے ریپورٹر شرازی ہے کوئی بچہ اس کو کہہ رہی ہے کہ جناب تم نے میرے بارے میں خبر دی ہے تو میں تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گی میں تمہیں سوک کروں گی وہ یہ ہے سنیت ہم کیا لان دی شرازی کو مسئلہ نہیں ہو فکر بے فکر رہا نا ان کے بارے میں ویسے خبر یہ ہے کمل شعظب صاحبہ کے بارے میں کہ وہ پاکستان سے جا چکی ہیں خبر ہے ذرائع نے بتایا ہے حالانکہ وہ یہی پہ دندل آتی پھر رہی ہے گرفتار نہیں ہوئی ویسے وہ ان کی آج کل بلڑائی چل رہی ہے اپنی کلیگ پلوشہ خان پلوشہ عباسی سے جس کو انہوں نے ایڈیشنل سیکٹری انفرمیشن کے عودے سے سبقدوش کر دیا ہے اور وجہ بنیادی طور پہ کمل شعظب کی اور ان کی آپس میں کوئی پرسنال کنفرنٹیشن ہوگی لیکن اس کے جواب کے اندر پلوشہ عباسی نے سارا مدہ جو ہے وہ کمل شعظب پہ ڈال دیا ہے کہ جی ایچ کیو تو لے جانے والی اور وہاں پہ انسٹیگیٹ کرنے والی جو تھی وہ یہ خاتون تھی تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد سے پھر کمل شعظب صاحبہ خموش ہیں کمل شعظب صاحبہ نے لوگوں کو جس طرح تھریٹ کر رکھا ہے جس طرح لوگوں کی کردار کشی کر رکھی ہے خاک سار سمیت اللہ تعالی نے واپس بھی تو لٹانی ہے تو اس لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر آئی ہے سنائے کمل شعظب صاحبہ الہندن پہنچ چکی ہیں اللہ کرے خیری سلامتی پہنچ گئے ہونے لیکن اس کے ساتھ مراد صحیح صاحب جو ہے وہ ترکیے پہنچ چکے ہیں حالانکہ ہماری باجی جو ہے مسرت اورنگزیب صاحبہ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے خاندان کو جب سوات میں سے بدعمالیوں کی وجہ سے اور وہ چونکہ ان کی جو ہے وہ آڑے آتی ہے حیاء آڑے آتی ہے تو انہوں نے ان کے بدعمالیوں یا ان کے خاندان کے گھٹیا کاروبار کا ذکر کرنا مناسب خیال نہیں کیا تو سمجھا ہونا کی کاروبار ہوئے گا تو جیدہ پیور جیلی پاسپورٹ اسٹریلیا جانے ہو یا پھڑے آ جائے تو آپ اس کے خاندانی مورل لیول کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ روادی سوات سے ان کے خاندان کو نکالا گیا تھا بقاعدہ پورے خاندان کو کیونکہ ان کا جو کام تھا یا ان کا جو کاروبار تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ جسے پبلیکلی بیان کیا جا سکے تو اس کے بعد یہ کراچی جا کے تو انہوں نے وہاں پہ کوئی سائیڈ ویز پہ کر کے زمینوں زمینوں پہ قبضے کر کے تو انہوں نے اپنا وہاں پہ کافی بڑا اب تو قبیلہ بن گیا ہوا ہے خاندان تو ان کا یہ خیال ہے یہ خدشہ ہے کہ یہ کراچی چھپا ہوا ہے مراد سعید جبکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ براستہ ایران بھاگے ہیں ایک جگہ ہے اگر آپ چاغی سے اوپر ایک ایسے کر کے فٹا رہا کے چاغی سے اوپر ایسے لائن کھینچے تو وہاں پہ سعید نے کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے ایک جگہ ہے لشکرگاہ دوسری جنگ حظیم کے وقت گوروں نے وہاں پہ جا کے تو اپنی ایک چھاؤنی قائم کی تھی کہ تاکہ اگر ادھر سے مطلب قائم کی تھی اس کو چھوڑے وہ قائم کی تھی اس لیے اس کا نام لشکرگاہ پڑ گیا ہوا ہے گورہ چلے بھی گئے لیکن وہ شہری لشکرگاہ کے طور پر عباد ہو گیا ہوا ہے جو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ چاغی سے وہ مطلب تہران سے زہدان کے رستے نہیں گئے وہ پہلے لشکرگاہ گئے ہیں لشکرگاہ سے پھر ایران میں داخل ہوئے ہیں اور پھر ایران سے ترکی گئے ہیں human smugglers thanks to human smugglers تو والا عالم بے سوال بہرحال جی امران احمد خان نے عزی صاحب جو ہیں وہ کوئی پرچا نہیں کریں گے انہوں نے صرف تردید کر کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی ہے ایسی تردید جس کی تردید جس کے ارتداد کے اندر جو ہے کامران جو ہیں وہ کامران شاہد سے لے کے اور موسن بیگ تک سارے اتر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم فل اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امران احمد خان نیازی تم جھوٹ بول رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے